السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ بڑا سبق عاموس قصہ ہے اگر آپ نے یہ قصہ نہ سنا تو پھر کیا سنا اس قصے کو پورا سننا ہے بہت کچھ سیشنے کو ملیں گے ایک بادشاہ اپنی جمان سالہ بیٹی کی شادی کو لے کر بہت فکرمند رہتا تھا وہ برسوں سے ایک نیک اور عبادت گزار دامات کی تلاش میں تھا ایک دن اس نے وزیر کو بولایا اور کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے میری رعایہ میں سے یعنی میری حکومت میں رہنے والے لوگوں میں سے عبادت گزار انسان تلاش کر کے پیش کرو بادشاہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وزیر نے اپنی فوج کو شہر کی جامعہ مسجد کی آس پاس تینات کر دیا کھڑا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ چھوک کر دیکھتے رہو جو شخص رات جامعہ مسجد میں داخل ہو اسے باہر نکلنے مجھ دینا جب تک میں نہ آ جاؤں این اسی وقت ایک چور چوری کرنے کی نیت سے اور چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آج شہر کی جامعہ مسجد میں جا کر چوری کی جائے وہاں کا قیمتی قیمتی سامان چورایا جائے چور جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا مسجد کی انتظامیہ نے چور سے بے خبر مسجد کو باہر سے تعلہ لگایا اور سب اپنے گھر کو چلے گئے فوجی دستوں نے وزیر کو اطلاع دی کہ کوئی نیت آدمی آیا ہے اور مسجد کو تعلہ لگ چکا ہے اب صبح کی ازان پر ہی مسجد کھولے گی تو بتا چلے گا کہ وہ کون ہے وزیر یہ خبر سنتے ہی جلدی سے مسجد کے پاس آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور صبح کی ازان کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے تاکہ اندر نیک انسان جو موجود ہے اس کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جا سکے جیسے ہی مسجد کھولی وزیر اپنی فوج کے ساتھ اندر داخل ہوا چور یہ دیکھ کر خبر آیا کہ آج تو پکڑے گئے اور جب دی سے نماز کی نیت کر لی جیسے ہی نماز مکمل کرتا فوراں خڑا ہو کر دوبارہ نماز کی نیت کر لیتا وزیر کو اس کی عبادت گزاری اور اس کے نیت ہونے پر پورا یقین آ گیا جو ہی نماز مکمل کی وزیر کے آدمیوں نے چور کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہے آپ کا مطلوبہ شخص جس خوبی والا شخص آپ تلاش کر رہے تھے یہ اس کا لائق ہے اسے مسجد سے گرفتار کیا گیا ہے رات بھر مسجد میں عبادت کرتا ہے یہ سب ماجرہ دیکھ کر چور کی حالت ابھی خراب ہو ہی رہی تھی کہ بادشاہ نے چور سے مخاطب ہو کے کہنے لگا اے نیک اور عبادت گزار نوجوان تمہارا کیا کہنا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر کے میں اپنے بعد پوری سلطنت کا ایک لطا مالک تجھے قرار دے دوں کیا تمہیں یہ منظور ہے یہ دیکھ کر چور حقہ بکر آ گیا تھا اور کدھر ادھر دیکھنے لگا اور درتے درتے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت اس ناچیز کو اتنا بڑا تحفہ انعیت کرنے کی وجہ کیا ہے یہ کرم نمازی کس خاطر ہے بادشاہ نے کہا تم بہت نیک اور عبادت گزار ہو رات بھر مسجد میں رہے صبح کی آزان ہونے پر مسجد سے بہار آئے ہو چور دل ہی دل میں کہنے لگا اے اللہ چوری کی نیت سے تیرا گھر گیا دکھلاوے کی نیت سے نماز عدا کی اور بدلے میں تُو نے دنیا میرے قدموں میں رکھ دی اگر میں سچ مچ میں عبادت گزار ہوتا راتوں کو تحجد پڑتا تو پھر تیرا انعام کیا ہوتا چور وہیں کھڑے کھڑے شرمندہ ہوا اور پکی سچی توبہ کی اللہ تعالی نے اس چور کو وقت تک بادشاہ کا جانشی بنا دیا کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگتا ہے حال دل اپنے مالک کے سامنے گڑڑا کی بیان کرتے ہیں کیا مقام ہوگا ان کا اللہ کے نزدیک ایک انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا انسان انسانیت سے ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں کرو بیاں ان فلشتوں کو کہتے ہیں جو عرش کے نیچے ہیں اور ہر وقت اللہ کی حمد و سلام مشبور رکھتے ہیں تو شاید کہتا ہے کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی